مضمون لکھنا ہو تو وہ گھر والوں کے پاس آتا ہے وہ چند سوال کرتا ہے چند سوال کرنے کے بعد وہ اپنے ممدو کے بارے میں تحریر کر دیتا ہے کچھ باتیں اب جس آلہ ہستی کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں ذرا سنیے گا جب کوئی کسی انسان کے بارے میں لکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کا سوال یہ ہوتا ہے یہ بندہ پیدا کہاں ہوا تھا دوسرا سوال اس کا یہ ہوتا ہے اس سے گھٹی کس نے عطا فرمائی تھی تیسرا سوال یہ ہوتا ہے اسے نام کس نے دیا تھا چوتھا سوال یہ ہوتا ہے اس کو بڑے ہونے کے بعد کس سکول میں داخل کروایا گیا ہے اس کے استاد کا نام کیا تھا پانچ ماہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اس نے اچھی تعلیم حاصل کر لی تو گریجویشن کے لیے کہاں گیا آلہ تعلیم کے لیے کس جگہ گیا تھا پھر اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے اچھا اس کی میری لائف کیسی تھی اس کی شادی کس سے ہوئی تھی پھر سوال یہ ہوتا ہے اچھا شادی ہوگی پھر رب نے اسے بچے دیئے تھے نہیں تھے دیئے دیئے تھے تو کیا نام تھا پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں یہ لکھنا ہے مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ انسان اپنی پریکٹیکل لائف میں کیا کرتا تھا پھر اس کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان جب دنیا سے گیا تو آخری وقت اس کا کیسا تھا حضرت عزیزی وقت میرے خیال میں میں نے آپ کو ساری باتیں سمجھا دی ہیں لیکن ایک ایک جلک دکھا کہ میں آگے موضوع کی طرف بڑھوں گا اب یہ سارے سوال لے کے میں سہنے ابو طالب میں کھڑا ہو جاتا ہوں دروازے ابو طالب میں دستک دے کے پوچھتا ہوں ذرا مجھے بتائیں تو سینہ میرے بابا کہاں آئے تھے نام کس نے رکھا تھا گھٹی کس نے دی تھی استار کے نام کھا ہے جب فارق ہوا تو استار نے لکھا کیا تھا شادی کس کے ساتھ ہوئی اس کے بعد رگ نے اولاد کون سے دی جب پہلا سوال کیا سہنے ابو طالب سے یہ جواب آتا ہے اے سوال کرنے ہو لو یہ موچھنا چاہتے ہو علی کہا آیا ہے علی کسی حضرتان میں نہیں آیا علی اپنے باپ کے گھر بھی نہیں آیا علی اپنے قبیلے گھروں کے گھر میں نہیں آیا جب علی کے پیدا ہونے کی وقت دیا تو میرے رب نے اپنا گھر کا سہن اطا فرما دیا تھا فرمایا دوسرا سوال یہ کر رہے ہو علی پیدا ہو گیا ہے کٹی کس نے دی ہے تو آؤ فاطمہ بنت اصر سے ذرا سوال کرو ماں کہتی ہے بتیجے بچہ بڑا خوبصورت ہے بڑا خسین ہے آنکھیں نہیں گھول رہا دیکھ نہیں رہا فرمایا ابھی مصطفیٰ آئے نہیں تھے علی کیسے آنکھ کھولے گا جیسے قریب پوچھے آپ نے اپنا لوابت دہن نکالا علی کے بدن میں اُدھار کے بتایا علی بنیانِ آنکھوں کے بعد سب سے پہلے خدا کے گھر میں آتا ہے جب آنکھ کھولتا ہے تو جنابِ محمد الرسول اللہ کو بے کھا کرتا ہے حضرت عزیبکار میرے باپ اس وقت لا شعوری کے عالم میں تھے اور جس کے لا شعوری کے عالم یہ ہے کہ اس کے لا شعور میں مصطفیٰ ہوں پھر میرے رب نے انہیں شعور میں کتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں حضرت عزیبکار ایسے بات آگے بڑھتی جاتی ہے یہاں میں ایک اور چھوٹا سا جملہ کرنا چاہتا ہوں دنیا میں آنے کے بعد کوئی انسان پہلی دفعہ شہد کھاتا ہے کوئی دودھ پیتا ہے ہر انسان کو اپنی اپنی غزہ ہر ایک کو اپنی اپنی غزہ مبارک میرے علی نے دنیا میں آنے کے بعد مصطفیٰ کا تبرک کھا کے مجھے اور آپ کو یہ بتایا علی کے جسم کے اندر جو پہلا رزق گیا تھا وہ بھی میرے رب نے مصطفیٰ کے صدقے عطا فرمایا حضرات دیبقات پھر آگے پڑھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ذرا یہ بتائیں ان کے استاد کا نام کیا ہے کس کے ساتھ پڑھتے تھے تو استاد ایک ہی ہے جس ہستی کو جناب مصطفیٰ کہا جاتا ہے آلہ تعلیم بھی حاصل ان سے کی اب میرا سب سے بڑا آج کس مجلس کا جملہ یہ ہے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آج جب بچہ فارغ ہو جاتا ہے فارغ تحصیل بن جاتا ہے تو استاد کو جملہ لکھتا ہے حضور زیال امت فارغ ہوئے تو آپ کے استاد محترم نے کہا جتنا میرے پاس علم تھا میں نے صحیح جگہ پہ اس انسان کا جس کا حق بنتا تھا اسے اس کا وارث مقرر کر دیا اب جب علی فارغ ہوئے یہ میری آج کی ساری جملوں کی سب سے خوبصورت یہ لائن ہے علی فارغ ہوئے تو استاد محترم نے آج جملہ لکھنا ہے یہ نہ لکھا کہ یہ بڑے اچھا پڑھتے تھے یہ بڑا ذہین تھا یہ ساری خوبیہ اپنی جگہ تھی کہ آج استاد ایسا جملہ لکھے گا کہ امت کا کونٹ ہے استاد اپنے شگید کو یہ جملہ حدیعہ نہیں کر پائے گا استاد محترم نے کون کو اٹھایا لکھائے کہ انہوں کو لو پوچھنا چاہتے ہو استاد اپنے شگید کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے استاد محترم نے لکھا انا مدیند العلمی و آلی یبیوہا اے کیا مطانے والے ہر مورک کا لکھنے پہ مجبور کر دیا نہ تو کوئی ایسا استاد ملے گا نہ کوئی ایسا شگید ملے گا جو استاد ہوتا ہے اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے جو شگید ہوتا ہے انہیں مرتضیہ حیدر کررار کہا جاتا ہے حضراتِ زیبقار شادی کس سے ہوئی ہر انسان کے اپنے اپنے نصیب میں اس نکاح کی کیا بات سناوں کیونکہ موضوع بہت طویل ہے میں نے آگے بڑھنا ہے میں اس نکاح کی کیا بات سناوں کہ جب وہ دنیا میں ہو رہا تھا تو حضرتِ جبرائیر آ کے پیغام دے رہے ہیں یہ دنیا میں بات میں ہوا ہے رب نے آسمان پر فاطمہ کا نکاح پہلے فرما دیا ہے حضراتِ زیبقار اولاد ہر انسان کو رب اولاد دیتا ہے کسی جگہ سے تو علی میں کمی دکھاؤ کہیں سے تو علی کے کسی کو بہتہ دکھاؤ ہر قوبی میں نے رب نے علی کو اطا فرمائی اولاد دی اولاد بھی رہے سے دی جس کے قدموں کے نیجے الحسن والحسین وسیدہ شباب احل الجنہ کا ٹائٹل اطا فرما دیا اور فرمایا اگر بیٹوں کو دیکھو گے اگر بیٹی دیکھ گئے تو سانیہ زہرہ سیدہ زینب کا چہرہ نظر آئے گا حضرت زیبقات زندگی میں کرتے کیا تھے ٹریکٹیکل لائف میں آگے بڑے تو کیا کیا بدر اہد ہندگ حیبر فتح مکہ فتح مکہ کے بعد کے سارے معاملات وہ سارے جا کے پڑھئے گا آپ کو صرف ایک ہی جملہ ملے گا علی کی پرفیشنل لائف میں صرف ایک ہی کام تھا جو مصطفیٰ کا گستاخ ہوتا تھا اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا کرتے تھے یہ ان کی زندگی میں پریکٹیکل لائف تھی یہ وہ کیا کرتے تھے مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے علی دنیا میں آئے تھے اب آگے بڑے دنیا سے یہ کیسے کوفہ کی جامع مسجد میں گردن دی دنیا سے چلے گے اور رہتی دنیا میں آنے والے ایک ایک انسان کو یہ لکھنے پر مجبور کر دیا جب علی کو لکھو گے تو علی کا جب آئے ہوگا تب بھی خدا کے گھر سے ہوگا جب علی کا موضوع پر جائے گے تب بھی خدا کے گھر سے ہوا علی کا آنا بھی خدا کے گھر سے علی کا جانا بھی خدا کے گھر سے درمیان میں جتنی زندگی ہے صرف مصطفی پھر مصطفی پھر مصطفی پھر مصطفی پھر مصطفی پھر مصطفی یعنی علی کا کہنا چاہتے ہیں میرے زندگی میں آنا کے صرف دو ہی مقصد ہیں یا دو ہی نام ہیں ایک نام کو خدا کہا جاتا ہے دوسرے نام کو جناب محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے حضرات زیبکار یہ میرا ممدو ہے میں کون کون سی آپ کے سامنے شان پڑھوں میں نے آپ کے سامنے شخص نیسا کی 58 نمبر آئیت مبارکہ پڑھی میرا رب ارشاد درماتا ہے فرمایا تم اگر دیکھنا چاہو نا دنیا میں چھوٹے چھوٹے علی کون سے ہوتے ہیں تو کہا ان میں دو خوبیاں ہیں مجھے نہیں پتا آپ کو کتنی لذل آئی بھر میں نے بڑی میند سے یہ جملہ تیار کیا ہے کہا چھوٹے چھوٹے علی دیکھنا چاہتے ہو نا تو ان میں دو خوبیاں ہوں گی اب میں بھی اگر چھوٹا علی بننا چاہتا ہوں آپ بھی چھوٹے علی بننا چاہتے ہیں تو یہ دو خوبیاں میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے ورنہ نہ میں علی بن سکتا ہوں نہ آپ علی بن سکتے ہیں فرمایا چھوٹے چھوٹے علی بننے ہیں دو خوبیاں ہوں گی پہلے یہ کہ جس کی امانت لے لو اسے واپس کر دیا کرو فرمایا دوسری جو چھوٹا علی ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ جب بھی فیصلہ کرتا ہے تو عدل پہ کرتا ہے جس میں یہ دو خوبیاں ہوں فرمایا چھوٹا علی کہتے ہیں آپ کہیں گے بڑے علی کی شان کیا ہے وہ امانت کیسے دیتا ہے وہ عدل کیسے کرتا ہے تو جب امانت دینے کی بھاری آئی تو مجھے وہ رات جس کو ہجرت کی رات کہتے ہیں میرے آنکھوں کے سامنے وہ آ جاتی ہے میری امانت آپ دے دے یا آپ کے امانت میں دے دوں یا میں اپنی امانت واپس کر دوں یا اپنی آپ امانت واپس کر دے میں اور آپ چھوٹے چھوٹے علی بن جایا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں فرمایا کائنات میں آج سے پہلے میں کبھی ایسا نہیں ہوا آج کے بار میں نہیں ہوگا صرف ایک بار ایسا ہوا ہے کیونکہ آج چھوٹے علی کے بار میں ہی بار میں ہوں تو میری امانت دے سکتا ہے میں تمہیں امانت دے سکتا ہوں لیکن امام الانبیاء کے امانت جردلیہ میں تقسیم کرنے کی باری ہے تو میرے امانت جس تن کو جناہ ہو اس تن کو جناب مرتضی حبرت اللہ رہا جاتا ہے اچھا عدل کیسا عدل کیسا ہونا چاہیے آج میں بھی عدل کر سکتے ہوں آپ بھی عدل کر سکتے ہیں لیکن ہم مصطفیٰ کے قاضی جناب علی المرتضی سے خیرات لے کے عدل دنیا میں تقسیم کر سکتے ہیں آپ میری در توجہ رکھئے اگر عدل کیسا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا ایک انسان نے سوال کیا اس نے کہا کہ میرے پانچ ایسے سوال ہیں کہ دنیا حیران ہو جائے گی مجھے جواب نہیں دے پائیں گے تو وہ جو ہے آپ کی پانچ ایسے سوال کروں گا پوائنٹن کے نسبت سے یہ سنیے گا پانچ ایسے سوال کروں گا دنیا حیران ہو جائے گی آج مجھے جواب نہیں دے سکیں گے ہاں زیادہ سے زیادہ ہوا تو مسلمان یہ کہیں گے اس کی گردن تن سے جدا کر دو یہ جواب ہو سکتا ہے اب سوال آ گیا قاضی ہے وقت جنابی علی المرتضی شیر خدا کی بارگاہ میں آپ نے فرمایا بولو سوال کرو اس نے کہا میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ میں فتنے سے پیار کرتا ہوں دیں جواب آپ نے فرمایا پانچ ایسے سوال ایک دفعہ کرو میں ان کے جواب دیتا ہوں کہ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں اس چیز پر یقین رکھتا ہوں جسے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ وہ دن جو آیا ہی نہیں میں اس پر یقین رکھتا ہوں میں اسے مانتا ہوں اسے تسلیم کرتا ہوں چوتھا میرا سوال یہ ہے کہ میں موت کو ناپسند کرتا ہوں موت کو برحق نہیں سمجھتا موت کو میں بہتر نہیں سمجھتا اور پانچ میں سوال یہ ہے کہ میں یہود نسادہ کو سچا تسلیم کرتا ہوں اب پانچ سوال ایسے تھے لیکن علی نے جواب دینا ہے تو علی نے پانچوں کا جواب بھی دیا اور قرآن مجید سے عطا فرمایا صرف جواب نہیں دیا اچھا یہ لے لو منطق نہیں بیان کی یہ کر لو فلسفہ نے بیان کیا نہیں ایسے ہوگا عقلی دلیل نہیں دی ایسے ہو جائے گا علی نے کہا نا پہلا سوال دے رہا یہ ہے اب ایک ایک سوال کے ساتھ لذہ لیتے جائے گا تو یہ کہتا ہے تو فتنے سے بیار کرتا ہے تو کوئی پرشانی والی بار نہیں یہ تو قرآن مجید کے آئیت پڑھ رہا ہے اب سارا مجمعات کی طرح حیران ہو کے دیکھ رہا تھا تب علی بڑا بول رہا تھا آج علی کا خون بول رہا ہے آپ نے کہا پرشان ہونے کی ضرور نہیں اٹھائیس میں پارہ کہتا ہے اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً یہ جسا فتنے سے پیار کرتا ہے اسے مال اور اولاد کہا جاتا ہے کا دوسرا سوال اس کا یہ ہے یہ موت کو نہیں بسند کرتا فرمایا یہ تو سورت کاف کی آیت ہے نا وَجَاَتْ سَقْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِ موت حق ہے اس کی سختی بڑی سخت ہے سختی کی وجہ سے اگر یہ موت کو نہ بسند کرتا ہے تو تب بھی یہ قرآن مجید کی آیت کی تلابت کر رہا ہے فرمایا تیسرہ اس کا سوال یہ ہے جسے دیکھا ہی نہیں اسے میں مانتا ہوں فرمایا یہ سارے مجمع کا تو یہی یقیدہ ہے لَيْسَ الْبِرْعَانْتُ وَالْوَجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِكَ وَالْمَغْرِبْ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ جسے دیکھا ہی نہیں اس پہ یقین رکھتا ہوں اور چوتہ سوال اس کا یہ ہے جو آیا نہیں اس پہ یقین رکھتا ہوں فرمایا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ یومِ آخرت کی بات کر رہا ہے جو بِن دیکھے یومِ آخرت کی تصدیق کرے اسے ہی تو مومن کہا جاتا ہے فرمایا پانچمہ سوال اس کا یہ ہے کہ یہود و نصارہ سچے ہیں اب اس کا جواب کہاں سے ملے یہ علی ہی دے سکتا ہے اور پھر جواب بھی قرآن مجید سے ادا فرمایا آپ نے فرمایا یہ سورة بکرہ کے آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہا ہے رب کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّسَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَدْلُونَ الْكِتَابِ فرمایا یہودی کہتے ہیں نصرانی جھوٹے ہیں نصرانی کہتے ہیں یہودی جھوٹے ہیں فرمایا جب یہودی کہتے ہیں نصرانی جھوٹے ہیں تب یہودی سچ کہہ رہے ہوتے ہیں جب نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی جھوٹ بےول رہے ہیں تب نصرانی سچ بول رہے ہوتے ہیں تو حضرات زی وقال یہ آپ نے جب جواب عطا فرمائے اب سارا مجمع حیران ہے علی کیسے جواب دے رہا ہے پھر میرے سامنے سوریل یونس کی یہ آیتیں مبارکہ آتی ہیں میرا رابی ارشاد ذرماتا ہے آپ کو بتا ہے آپ کے درمیان سے آپ کے سامنے سے آپ کے اندر سے ایک ایسے انسان کو چھنا گیا ہے جو میرے کہے بغیر رب کہہ رہا ہے میری وحی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا کوئی کام نہیں کرتا فرمائے یہ کوئی بھی چیز میرے کہے بغیر بولتا نہیں دو الگ الگ آیات ہیں دونوں کا مطلب الگ ہے آخری جملہ کے بعد کو ختم کرنے لگا ہوں فرمائے رب کی اجازت کے بغیر نہ کرتے ہیں نہ بولتے ہیں یہ جو میں ہاتھوں کو ہلا رہا ہوں اسے کرنا کہتے ہیں جو زبان کے ساتھ آپ کو سنا رہا ہوں اسے بولنا کہتے ہیں یعنی کرنا اور ہے بولنا اور ہے یہ کرنا ہوتا ہے یہ بولنا ہوتا ہے فرمائے یہ نہ کرتے ہیں رب کی اجازت کے بغیر نہ بولتے ہیں اور آج کی مجلس کا میرا آخری جملہ میں یہ چاہتا ہوں دھونوں آیات ایک جگہ پہ اکٹی ہو جائے تاکہ مجھے پتا چل جائے وہ کرے کر بھی رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں کہ جب کرنا اور بولنا ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا ہے پھر غدیر کا خطبہ تجھے پڑنا پڑے گا پھر ایسے کر کے ہاتھ اٹھانا پڑے گا ایسے بول کے منکون تو مولا ہوں فہاد علی مولا ہوں بول کے بتا دیں گے یہ کر بھی دیا ہے یہ بول بھی دیا ہے جہاں کر کے اور بول کے جس کی عزت شروع ہو جائے اسے مرتضی حیدر کرنا ماشاءاللہ شاہ جی جیئے آپ ہزاروں سال شاہ جی جو نقشہ کھینچ رہے تھے اسی کی ترجمانی میں ابو الحسن خاور صاحب کی عقیدت نامے سے کرنا چاہوں گا آپ نے محبت کے ساتھ استقبال کرنا ہے آنکھ کھولی نہیں حیدر نے گوھر ہونے تک یہ آواز آنی چاہیے آنکھ کھولی نہیں حیدر نے گوھر ہونے تک یعنی سرکار دو عالم کی نظر ہونے تک آنکھ کھولی نہیں حیدر نے گوھر ہونے تک یعنی سرکار دو عالم کی نظر ہونے تک اور بڑا خوبصورت شیر ہے سماکی دیئے گا اس کے معصوم تبسم پہ بلاغت قربان اس کے معصوم تبسم پہ بلاغت قربان سو رہا ہے کوئی گھٹی کے اثر ہونے تک سو رہا ہے کوئی گھٹی کے اثر ہونے تک اور ایسی کومپل کی نمو دیکھنے والی ہوگی ایسی کومپل کی نمو دیکھنے والی ہوگی باغبان جس پہ نظر رکھے شجر ہونے تک باغبان جس پہ نظر رکھے شجر ہونے تک اور ایک شب بستر انور پہ علی سوئے تھے ایک شب بستر انور پہ علی سوئے تھے راز کیا کیا نہ کھلے ہوں گے سہر ہونے تک بھئی راز کیا کیا نہ کھلے ہوں گے سہر ہونے تک اور اس کو تکنا بھی عبادت ہے تو آؤ خاور اس کو تکنا بھی عبادت ہے تو آؤ خاور اس طرح کر لیتے ہیں اس کا ذکر بھی عبادت ہے تو آؤ خاور اس تخیل میں اترتے ہیں ہنر ہونے تک اس تخیل میں اترتے ہیں ہنر ہونے تک اور ہم ان کے گھر کے وفادار اور در کے غلام ہم ان کے گھر کے وفادار اور در کے غلام لبو پہ نام کسی غیر کا درے کیا ہم ہمارے خون میں شامل ہے اہلِ بیعت کا پیار سب نے شامل ہونا ہے ہمارے خون میں شامل ہے اہلِ بیعت کا پیار علی علی نہ کرے تو بتا کیا کرے ہم علی علی نہ کرے تو بتا کیا کرے ہم علی علی نہ کریں تو بتا کیا کرے ہم سامینِ ذیہتِ شام اب ہمیں اس عزت والے دروازے کے سامنے اپنے دلوں کے کشکول رکھ کر مودد طلب کرنی ہے جو بے ذر کو ابو ذر فرما دینے والے ہیں میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب عبداللہ حقان سے کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور صاحب السلونی یا صوبِ امت یعنی ابنِ محسنِ رسالت کے حضور حدیعہ ہائے منقبت پیش کرتے ہیں نارائے تکبیر نارائے رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی 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 فضائے دہر میں سارا علیؑ کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علیؑ کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علیؑ کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علیؑ کا ہے منظر فضائے دہر کل کا جمال جد کے چہرے سے آیا کل کا کل کا جمال جد کے چہرے سے آیا گھوڑے بھی ہے حسین نظارہ علیؑ کا ہے نظارہ علیؑ کا ہے تم دخل دے رہے ہو اکیر کے باب میں تم دخل دے رہے ہو اکیر کے باب میں دیکھو یہ معاملہ ہمارا علیؑ کا ہے دیکھو یہ معاملہ ہمارا ہمارا علیؑ کا علیؑ کا علیؑ کا علیؑ کا ذکر کرو اس طرح کرینے سے سے کہ وہاں ہواں کی آئے علیؑ کا ذکر کرو اس طرح کرینے سے کہ وہاں ہواں کی آئے صدا مدینے سے بس دیکھو یہ معاملہ ہمارا ہمارا علیؑ کا ہے اپنا خوب شیر سمات کیجئے ہم فقر مست چاہنے ہم فقر مست چاہنے ہم فقر مست مالِ علیؑ کے ہیں ہم فقر مست چاہنے مالِ علیؑ کے ہیں ہم فقر مست دل پر ہمارے صرف اجارہ اہلِ حاوش کی لکمہ اہلِ حاوش کی لکمہ تر پہ نظر رہی اہلِ حاوش کی لکمہ تر پہ نظر رہی تگہ نانے جمیں پہ صرف گزارہ علی کا ہے نانے جمیں پہ صرف مرحب دونیم مرحب دونیم مرحب دونیم مرحب دونیم ہے سرِ مطل پڑا ہوا اُٹھنے کا اب نہیں ہے یہ مارا علی مرحب دونیم مرحب دونیم دنیا میں اور کون ہے سماعت کیجئے آزم 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 علی ہی وہ اسم آزم ہے جس کسی نے پکارا اسی کے کاما آزم یہ مغفرت کی آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی ارے دنیا میں اور کون ہے اپنا بجھر علی ہم بے قسوں کو ہے تو سہارا علی علی دنیا دنیا تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے تیرے اِلم کے بیل ساتھ فاتی تم جدا is اور کون ہے تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کے بیسات تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہو نظارا تیرے علم کے بیسات